نمازکار میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل پر دوستو اپن پریویس یر کے کچھ کوشن دیکھ رہے ہیں جو کی اپن ٹریک کے مادہم سے جاننے کی کوشیز کر رہے ہیں اپن سراؤنڈنگ کے چیزوں سے چیزیں ریلیٹ کر کے یاد کرنے کی کوشیز کر رہے ہیں تاکہ اپن انٹی پی سی تک تو یاد کر ہی سکے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کریں پہلا کوشن ہے ریت واری پر تھا جو ہے وہ کون سے جو گورنر جنر تھے ان کے ساس انکال میں لگا تھا اور کہاں پہ لگا تھا یہ پوچھا جاتا ہے اس بھی تو حالاکہ کم ہی پوچھا جائے گا لیکن پھر بھی ہم جان لیتے ہیں اس سے ریلیٹر ریت واری محال واری اور جمیندار یہ تین ورڈ ہیں جو آپ کو کنفیوج کرتے ہوں گے یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں کون لاغو کیا تھا اس کا کیا فنکسن ہوتا ہے ٹھیک ہے کہاں کہاں پہ یہ لاغو ہوئے تھے یہ سبھی چیزیں پوچھے جاتے ہیں اس پہ میں نے ایک اور ویڈیو بنایا ہے اس کو بھی میں یہاں پہ ڈسکرپسن لنک میں دے دوں گا تو وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں میں نے ان تینوں کو سمجھا جائے ٹھیک ہے تو آج ہم صرف اس کے ٹھیک کے بارے میں جانیں گے جو پوچھا جاتا ہے کہ کون سے پردیس میں رییت واری اور محال واری کون سے پردیس میں یا جمینداری کہاں لگایا گیا تھا تو سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں رییت واری کا تو رییت رییت مطلب کیا ہوتا ہے رییت کھیت آپ نے سنا ہوگا رییت جمین یعنی کی جو جس پہ آپ کا قبضہ ہو یعنی کی کسی انڈیویجول کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رییت جمین ٹھیک ہے اور جو سرکار کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سرکاری جمین اگر گاؤں دے ہاتھ میں جاتے ہوں گے تو اس کو گرمجروہ جمین بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ الگ برڈ ہے لیکن رییت مطلب تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیویجول کا جو جمین ہوتا ہے اسی کو رییت کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھے گا دھیان دے جگہ رییت یعنی کی ابھی میں نے سمجھایا کہ رییت مطلب پارٹیکولر آدمی کا تو بومبے اور یہ جو آپ کے مدراز ہیں یہ کیا ہے یہ ایک سیٹی ہے تو سیٹی میں بہت سارے لوگوں کا جمین ہوتا ہے یعنی کی گھر بغیرہ ہوتا ہے بلڈنگ بغیرہ ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار کا بلڈنگ بغیرہ اتنا ہوتا ہے جارہ تر انڈیویجول کہیں ہوتا ہے تو یعنی کی رییت باڑی جو پر تھا لگی تھی وہ کہاں پہ لگی تھی مدراز اور بمبے اور اسم کے کشے چھتر میں لگی تھی ٹھیک ہے اٹھارہ سو بیس میں لگی تھی ٹومس منرو نے لگایا تھا ٹھیک ہے یہ رییت باڑی پر تھا دیکھیں ٹوم کے بارے میں آپ نے نام سنا ہوگا ٹوم ایک کریکٹر ہے ٹومنجری میں ٹھیک ہے ٹوم کس کو کرتے ہیں بلڈی کو کرتے ہیں تو بلڈی کن کے کب پاس ہوتی ہے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں بلڈی کتا پالتے ہیں گاؤں والے تو بلڈی کتا پالتے ہیں ان کو بحیث اور گائے سے تو پھلست ملتی نہیں ہے کہ بلڈی کتا پالے ٹھیک ہے تو ٹوم کو کون پالتے ہیں بڑے بڑے سہر والے اور اس سمیہ جو تین ہی بڑے سہر تھے کون سے تھے مدراز بومبے اور یہاں پہ ایک بنگال تھا تو یعنی کی کلکتہ تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مدراز اور بومبے میں ریعت باڑی پتھا لگی تھی اتنا سٹوری میں نے بنا دیا ہے تاکہ آپ کو چیزیں یاد رہے اور یہ کب لاغ ہوا تھا ریعت باڑی جو پتھا ہے وہ اٹھار سو بیس میں یہ سبھی جو پتھا ہے وہ کیا ہے ایک ٹیکس بصورت کرنے کا طریقہ ہے ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے جیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے پہلے جیسٹ بغیرہ تو ہوتا نہیں تھا تو ٹیکس کیسے بصور لیں گے تو جیسٹ ٹائپ کا ہی اس طرح کے پتھا تھے ٹھیک ہے تو وہ سبھی چیزیں میں نے ڈیٹیل میں سمجھایا ہے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ سبھی چیزیں دیکھیں اگلا کوشن ہے محال باری پتھا کہاں پہ لاغو کیا گیا تھا اور کس کے دوارہ تو اٹھار سو تیریس میں بیلیم بیٹنگ کر وارا دیکھے یاد کرنے کا طریقہ لگے محال باری کو مال سے یاد رکھیں گے مال باری کو مال سے مال رہ مال کے لیے آپ بیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو انیت تھانا نہیں کہ مال مطلب کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ سمجھ کے ہوں گا اتنا تو انڈیسٹور ہے دیکھیں چیزیں یاد کرنے کے لیے میں آپ کو ریلیٹ کرا رہا ہوں باقی آپ کوئی مرجی آپ اس کو مطلب گلط سوچے یا جو بھی سوچے ٹھیک ہے مطلب کہ میں کسی کی فیلنگ کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں بس آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مال کا آپ بیٹ کرتے ہیں کولیج کے باہر یا سڑک پہ یا کہیں پہ بھی بیٹ کرتے ہیں تو یعنی کہ بیٹنگ نے یہ محالواری پرتہ لاغو کیا تھا بیٹنگ تھا وہ 833 کے تقریباً یہ تھا اس کا جو کاریکال تھا 832-33 اس طرح کے کاریکال تھے تو 833 میں یہ لاغو کیا تھا حالانکہ یہ اس بھی نہیں پوچھے گا کہاں پہ یہ لاغو ہوا تھا یعنی کہ جو بیچ والا جو پردیس ہے انڈیا کا نورتھ بیشٹ یعنی کہ نورتھ بیشٹ بولے تو یہ آپ کے پنجاب والا ریجن یعنی کہ فرونٹیر آگرہ پنجاب یہ سب جو ریجن ہے وہاں پہ محالواری پرتہ لاغو کیا گیا تھا تو اس طرح سے یاد کریں کہ مال جادہ تھا کہاں پہ مطلب کہ کالیج بغیرہ جہاں پہ دلی بغیرہ سائیڈ میں یعنی کہ پنجاب بغیرہ سائیڈ میں ہے تو اس طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یاد کیسے کیا جا سکتا اس کو بیٹ کرتے رہتے ہیں کالیج کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ پرتہ ہوتی ہے اس میں جو جمین کا اونر ہوتا ہے وہ ویلیجر ہی ہوتے ہیں ویلیجر ہی جمین کا مالک ہوتے ہیں جمینداری میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جمیندار کو جمین دے دیا جاتا ہے اس کے بعد جو وہ جمین کا مالک ہوتا ہے وہ جمیندار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جمینداری پرتھا کہاں پہ شروع ہوئی تھی یہ بنگال اڑیسا اور یہ بیہار کلا جو چھتر ہے وہاں پہ یہ جمینداری پرتھا شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے کس نے شروع کیا تھا کورنوالیس نے یاد کرنے کا طریقہ دیکھیں جمیندار کے پاس اکثر آپ مووی دیکھے ہوں گے پرانے والے مووی تو اس میں دیکھیں ہوں گے کہ جمیندار لوگ مطلب کہ گرمی رکھتے ہیں اپنے مجدوروں سے کیا گرمی رکھتے ہیں کان کی بالی کچھ بھی اگر آپ ان سے لون لینے جائیں گے جمیندار لوگ سے تو وہ کان کی بالی گرمی کے روپ میں رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنگال اڑیسا اور یہ بیہار کے چھتر میں یہ لاغو ہوا تھا جمینداری پر تھا یاد کرنے کا طریقہ دیکھیں بنگال والا جو کچھ ایریا ہے وہ بنگلہ دیس کو دے دیا گیا اور بنگلہ دیس کا کچھ ایریا یعنی کی جمین بھارت کو دے دیا گیا جو کہ آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ کون سے سمجھو تھا ٹھیک ہے کچھ ایسے بورڈر کھیچتے سے ہمیں ایک کنفیوزن ہوئی تھی کہ جو ایریا انڈیا میں ہونا چاہیے وہ بنگال میں چلا گیا یعنی کی بنگلہ دیس میں چلا گیا اور جو بنگلہ دیس میں ہونی چاہیے تھے وہ انڈیا میں آ گیا تو یعنی کی جمین کا تھوڑا لفڑا کس کے ساتھ ہوا تھا بنگال کے ساتھ ہوا یعنی کی بنگال مطلب کیا یہ آپ کا جو بنگلہ دیس ہے اس کو بنگال ہی کہتے تھے ٹھیک ہے اب تو وہ بنگلہ دیس ہو گیا لیکن اس کو تو برٹس انڈیا میں بنگال ہی کہا جاتا تھا تو جمینداری کا جتنا بھی لفڑا ادھر ہوا ہے انڈیا کا اجاد ہونے کے بعد وہ بنگلہ دیس سے ہوا تو اس طرح سے جمینداری پر تھا بنگال سے ہم کلیٹ کر کے یاد رکھیں گے اور بیہار بھی تو بنگال کا ہی پار تھا اڑیسہ بھی بنگال کا ہی پار تھا اور کرنوال اس کیسے یاد کرنا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں انوچھے دو سو چھبیس کے تحت مولہ دیکار یا انہ جو ادھیکار ہیں ان کا اگر حنن ہوتا ہے تو آپ کہاں پہ اپنا پیٹنگسن دائر کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں اور اگر مولہ دیکار اگر آپ کا حنن ہوتا ہے تو انوچھے دو تحت سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں دیکھیں انوچھے دو تو سکس آپ کو ہائی کورٹ جانے کا مطلب نہیں ریس دیتا ہے لیکن انوچھے دو تحت آپ سیرے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں ایسا کب جدور پڑتا ہے جب ہمارے کوئی ادھیکار کا حنن ہوتا ہے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ یہ مولہ دیکار ہے یا مطلب کی انہ ادھیکار ہے تو اگر آپ کو ڈائریکٹ پتا ہے کہ مولہ دیکار ہے تب تو سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو سپریم کورٹ کون سے جن چھر کے ساتھ جا رہے ہیں 32 کے لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کنفیوجن ہے کہ یہ مولہ دیکار ہے بھی یا نہیں ہے تب آپ دو سو چھبیس کا یوج کر کے دو سو چھبیس آرٹیکلز کا یوج کر کے آپ ہائی کورٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو دو سو چھبیس ہائی کورٹ کو ڈینوٹ کرتا ہے اور انوچھے بتیس سپریم کورٹ کو ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ دھیان رکھئے گا دو سو چھبیس اور بتیس ایک ہی جیسے ہیں لیکن دونوں الگ الگ نیالے کے لیے یوج کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے در انسین اندرہ گاندھی کا لیکھ ایک پوچھتک ہے در انسین اندرہ گاندھی کے لیکھے کون ہیں ڈاکٹر کے پی ماتھور ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پی ماتھور تھوڑا سا کٹ گیا ہے لیکن یاد رکھیں گے ماتھور ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ماتھور لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ماتھور ہے ٹھیک ہے یاد ہو جائے گا چلیے انالیجیسک یعنی کی پیڑا ہرنے والا انالیجیسک ٹھیک ہے تو یہ پیڑا ہرنے والا ایک دوہ ہے انالیجیسک اس میں کون سے ہائیلوجن کا پریغو کیا جاتا ہے تو برومین کا پریغو کیا جاتا ہے آپ کے اپسن دے رہی جائیں گے برومین کلورین آیوڈین اس طرح کے آپ کے چار اپسن دے رہی جائیں گے تو یہ جو پیڑا ہرنے والا دوہ ہوتا ہے اس میں کون سے ہائیلوجن کا پریغو کیا جاتا ہے برومین یاد کرنے کا طریقہ دیکھیں برومین یا اس کو آپ اس طرح سے یاد کریں گے بم ٹھیک ہے بم یہاں پہ کچھ برڈ کاٹیں گے تو اس کا کیا سنسے دے گا بم اور بم سے اگر کنی کا پیڑا ہوتا ہے تو ان کا جو پیڑا ہے ان کو ہرن کرنے کے لیے برومین کا یوج کیا جاتا ہے اس طرح سے کچھ لوجیکل چیزیں یہاں سے ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگرہ کوشن دیکھ لیتے ہیں پہلے اکال آیوگ یعنی کی فیمنائن کمیسن کس کے انڈر میں گٹھت ہوا تھا تو یہ گٹھت ہوا تھا اٹھاسو اسی میں سر ریچرڈ اسٹیٹیجی کے مطلب کی یہ لارڈ لیٹن کے سامنے لارڈ لیٹن اس سامنے بھارت کے گورنر جنرل تھے ان کے سامنے ریچرڈ اسٹیٹیجی یعنی کی یہاں پہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے ایک ور پھر سے دیکھ لیجئے ایش ٹی آر ای سی اچ ای بھائی ٹھیک ہے تو یہ اکال آیوگ ان کے ادھیجتہ میں گٹھت ہوئی تھی تو یاد کرنے کا سمپل طریقہ دیکھیں یہ اکال اگر انڈیا میں آتی ہے تو اس کے لیے پروپر اسٹیٹیجی بنانی پڑے گی کہ کیسے اس اکال سے نپٹا جائے تو اس طرح سے ہم اس کوشن کا انصر یاد کر سکتے ہیں سر ریچرڈ اسٹیٹیجی کے ادھیجتہ میں پہلے اکال آیوگ کا گھٹن ہوا تھا بھارت میں ٹھیک ہے یہ سبھی کوشن دیکھیں تھوڑا اور لگ رہے ہوں گے لیکن یہ سب چیزیں پوچھی جا چکی ہے اس لیے میں نے یہاں پہ لا رکھا ہے اب سیمپل کوشن نہیں پوچھے جاتا ہے کہ بھارت کے راشت پتی کون ہے مہنجو دڑو کی کس نے کی تھی یہ سب چیزیں اب نہیں پوچھی جاتی ہے ایسے ہی ایسے کوشن آپ کے تکڑم بالے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے بات